اب چلیں گے ہم قبروں کی ڈیٹیل کی جانے پر جی مجھے مجھے بھائی آج کب میں دیکھ رہی ہوں آپ کا جو ہے نا بڑا کیر فری اسٹیل ہو گیا ناپ سوٹ لگا رہے ہیں اور نئی نئی شرٹیں پہن کے آ رہے ہیں یہ کیا چکور ہے یہ چکور کی ہے میں جب ایک دو دفعہ یہاں سے اٹھ کے اندر باہر اندر باہر ہوا تھا تو آئی سٹاریڈ سویٹنگ تو جب سویٹنگ کرنے لگا تو پھر میں نے کہا کہ سب سے پہلے تو ابھر ہی جیکٹ نکالیں تو جیکٹ نکالی میں نے اپنی فریش ہے لیا تو اس کے بعد ورنہ تو آپ بڑی وہ ہے تو ابھر ہی جیکٹ شکر لگا کے بیٹھی ہو دیا آج گرمی ہو گئی ہے پھر سے آج گرمی ہو گئی ہے پھر سے مگر جییکٹ آج آج گرمی ہو گئی کیونکہ ہمیشہ آدھت ہوگی ہے آدھت ہوگی ہے کہ with the jacket doesn't matter how hot it is yes that's right jacket پھانکے رہتے ہیں مگر jacket مجبوراً مجھے اتارانی پڑی گرمی کے 22 degrees temperature it's not very hot مگر یہ کہ unfortunately I had to take it out ابھی بھی ہاں تو یہ آپ بتاتے تو آپ کے لئے ذرا پکھا پکھا لگا دیتے ہم نہیں وہ ایک دو لوگوں بلائے میں نے ہاتھ سے پنگا کریں گے کیا بات ہے اچھا جی excuse me اچھا جی اچھا جی ہم اپنی خبریں سننے کے شروع کر لیتے ہیں جناب آج آپ کو بتائیے بچے back to school ہیں اور ontario کے جو education minister ہیں stephan lecce صاحب انہوں نے کہا جی کہ ہم plan کرتے ہیں کہ ہم بچوں کو end of june تک next year classes کے اندر رکھیں کیونکہ اب ہم نے ایسے protocols بنائے ہیں اور safety اور health care کے بچے جو ہیں وہ in person learning کریں گے اور انہوں نے کہا جی کہ جو ہمارے دو سال کے experiences تھے اس کے اندر جو ہے ہم نے یہی کہا تھا کہ جی full learning جو ہے بچوں کی نہیں ہو سکی تو اس لیے اب ہم نے provisions رکھی ہیں بہت ساری کہ جی ایک تو rapid antigen test بھی بچوں کو مل سکیں enhanced ہم نے کر دی ہیں cleaning اور self-servicing self-screening کی services اس کے علاوہ ہم نے جو ہے ہیپا فیلٹرز وغیرہ لگا دی ہیں سکولز کے اندر تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ کافی اچھا ہمارا اب experience رہے گا ہے ان کو جنرلسٹوں نے آج پوچھنے کی کوشش کی انہوں نے کیا کہ اگر جو ہے spike ہو گیا اس کے اندر اور اگر چیزیں جو ہیں وہ پر سے خرابی کی طرف جانے لگی تو انہوں نے اس چیز کا کوئی مطلب clear نہیں جواب آپ کو بتایا نا منسٹرز جو ہیں مگری منسٹرز کے بڑے وہ انہوں نے کیوں نے کہے اس کے اندرہ سے موکرے پوچھنے کی انہوں نے کہا کہ اگر spike آجای تو یہ دیکھ سوچھا فیر پیسٹن مجھے اگر آجای اگر آجای کو تو ہمیں take a look at it and we will see what we gonna do but right now these are our policies اگر spike آگیا اس کے اگر بڑا if ہے you know and if is in capital letters تو اگر آگیا تو اگر آگیا تو پھر we'll take a look at it and we'll decide it تو بس انہوں نے آپ والا ہی جواب دیا پھر انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمارے پروٹوکولز جو ہیں بڑے زبردست ہیں اور ہم کو لگ رہا کہ بچے جو ہیں جون تک جائیں گے اور پڑھیں گے اور جو چیف میڈیکل آفیسر ہیں آنٹیریو کے انہوں نے ایسا پروگرام ڈیزائن کیا ہے کہ جس کی کے وجہ سے جو ہیں وہ چیزیں بالکل جیسے انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ اس اس طرح سے ہم جائیں گے تو ڈیفکلٹ تھے ٹوئیئرز تو کیونکہ اس وقت ہمارے پاس ایسا پروگرام ہوا باتا جس میں کہ ہم چیزوں کو کنٹرول کر سکتے تھے اب کنٹرول ہم کر سکتے لہٰذا بچے جو ہیں وہ رہیں گے اچھا جناب کل سے آپ کو ہم یہ بتا رہے ہیں آپ ساری سیچویشن سسکیچون میں یہ جو ہوئی تھی ماس سٹابنگز ہوئی تھی اس میں دو بھائی تھے ڈیمین سینڈرسن تھری ونیئرز اس کی ایج تھی اس کو تو کل جو ہے مردہ حالت میں پایا گیا تھا لیکن یہ جو مائلیز سینڈرسن ہے تھری ونیئرز اس کی ایج ہے یہ ابھی تک اٹ لار ہے لیکن آر سی ایم پی کا اور پولیس کا کہنا ہے کہ یہ جیم سمیتھ کری نیشن کے اندر دیکھا گیا ہے آر سی ایم پی نے کہا ہے کہ ہمارے آفیسرز جو ہیں وہ سپاونڈ کر رہے ہیں اور لیکن ریزیڈنٹس کو یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب شیلٹر نے کیونکہ ابھی بھی یہ جو ہے آرمڈ اور ڈینجرس ہو سکتا ہے اس کے پاس نہ آئیں اور یہ جو لڑکا ہے تو یہ کافی اس کو جو ہے ڈینجرس ابھی بھی سمجھا جا رہا ہے بہرحال اب اس کو ہولے ہولے لگ رہا ہے کہ یہ اس کے قریب پہنچتے جا رہی ہے پولیس بھی اور آر سی ایم پی بھی جسٹ ایم ایجن اتنے لوگوں کو مارنے کے بعد اس نے اپنے بھائی کو بھی مار دیا جی بھائی مار دیا ایکزیکلی اچھا اب مجھے نہیں اس سے بھی مجھے حیرت کی بات یہ آ رہی ہے مجد بھائی کہ ابھی تک یہ کوئی مسلمان ہوتا نا تو ابھی تک یہ پورے یورپ نے کر دینا تھا اوہ جی تیروریسٹ اٹیک تھا اس میں دس لوگ اچھا ابھی تک لڑکوں کے لیے یہ ورڈ تیروریسٹ کا ورڈ نہیں یوز ہوا کہ بھائی دس لوگ مار دیا ہے پندرہ کو زخمی کیا تو یہ تیروریسٹ اٹیک تھا نہیں نہیں اور اب دیکھنا اگر اس لڑکے کو پکڑ بھی لیں گے نا تو کہیں گے اوہ جی اس کا تو دماغ ٹھیک نہیں تھا تو یہ اس کے تو منٹل ہیلتی شوز تھے تو یہ تھے اچھا کسی مسلمان کے لیے منٹل ہیلتی شوز نہیں نظر آتے وہ ہمیشہ تیروری کیوں نے یہ کیوں پٹ اکید دی descروریسٹ اٹیک کیوں نہیں کہا گیا کیوں نہیں کہا گیا تو بہرال جی اب بحرالfar Elgi کو چند میرے کیكون بھائی تک ابھی تک ان کو اس کی وجہ ہی موتیبلی جس پتا چلا رہے ہاں موتیو ہے موتیو ہے بھاتا نہیں ہے کہ کیونے کیا موتیور ہے اس کا کیوں کیا ہے کیوں کیا اس کی بڑی کینیل ہسٹری ہے جی جی انwide کےerd listens وقت team نیز� پیی اسی لئے تو میں کہہ نہیں ہوں کہ اس کو کیوں نہیں کہہ رہے کہ یہ ٹروریسٹ اٹیک ہے اس کا تو اب جب تک وہ مطلب ہے بزوکہ لے کے نہیں کوئی آئے گا تو یہ ٹروریسٹ اٹیک نہیں کہیں گے اس کو تو ایسے جناب جو کنزوروٹیو ریس ہے لیڈرشپ کی فیڈرل لیول کی وہ اب فائنلی کلوز ہوتی جا رہی ہے کیونکہ جو ہے اب کچھ ہی دنوں میں ان کے لیڈر کی اناؤسمنٹ ہونے والی ہے تو موس پرابیلی ابھی یہ جو یہ جیسے سیٹرڈے میرے خیال میں آ رہا ہے سیٹرڈے کو ان کا جو ہے انہوں نے اناؤسمنٹ کرنی ہے تو لیکن آج کا جو دن تھا آج پانچ بجے تک انہوں نے اوٹوا میں اپنے جو پارٹی میمبرز تھے انہوں نے دینے تھے اپنے ووٹس دینے تھے جو بھی ہیں فائیو ہوتفلز ہیں آپ کو پتا ہی ہے کہ کنزوروٹیو پارٹی کی جو فیڈرل لیول کی ریس ہے اس کے اندر پیئر پوریور ہیں جان شیرے ہیں لیزلی لویس ہیں سکوٹ ایچنسن ہیں رومن بابر ہیں لیکن جو پیٹرک براؤن صاحب ہیں ان کا نسٹ لسٹ پہ نام تو بھی تک ہے لیکن پارٹی نے بہت کلیر لیکا ہے کہ چونکہ ہم نے ان کو ڈسکوالیفائی کیا تھا جولائے میں اس لیے جو کوئی بھی پیٹرک براؤن کو ووٹ دے گا تو اس کی لسٹ میں جو سیکنڈ بندے کا نام ہوگا آٹومیٹکلی وہ ووٹ جو ہے اس بندے کو چلا جائے گا تو اب جو ہیں یہ اپنا فورت پرمننٹ پارٹی لیڈر چوز کریں گے کنزروڈے پارٹی آفٹر سٹیفن ہارپر انڈریو شیئر اور ایرن او ٹول اور آپ کو پتا ہی ہے کہ ایرن او ٹول کے جانے کے بعد جو ہے کینڈس برگن جن کی ایج 57 ایئرز ہے آئی بھی تھی ہمارے سٹوڈیوز میں انٹرم وہ پیریئر کے اندر جو تھیں کنزروڈے پارٹی کی لیڈر تھی اور ہم نے ان کا انٹروڈیو کیا تھا یہاں پہ آئی تھی تو وہ فیبرری سے جو ہیں جب ان کو نکالا گیا تھا ایرن او ٹول اس کے بعد یہ دیکھ رہی تھی پارٹی کو اور ان کو فرس ٹائم 2008 میں الیکٹ کیا گیا تھا منیٹوبا کے ایریے سے یہاں پہ جو ہے پورٹیج لشگر رائیڈنگ جو ہے اس میں سے ہی آئی تھی لیکن اب انہوں نے اناؤنس کیا ہے آج انہوں نے کہا ہے کہ میں فردر الیکشن سیک نہیں کروں گی تو اب جو ہے یہ مطلب الیکشن اب اب یہ الیکشن تو دور کی بات ہے پولیٹکس میں ہی نہیں بیٹھنا چاہتی ہیں یہ ایک وی فیکس کینیڈا جو ہے جی اس کی آج ایک بڑی ڈیمنگ رپورٹ آئی ہے اور یہ کافی مطلب ہے کہ کنیڈینز کو افیکٹ کرے گی وہ کہتے ہیں جی کہ اماؤنٹ آف نون موٹ گیج ڈیٹس جو ہیں کنیڈینز کے وہ بے تہاشا رائز کر گئے ہیں کیونکہ اوورنائٹ لینڈنگ ریٹ سے تو اوپر چلے گئے ہیں انفلیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے تو نون ایوریج نون موٹ گیج ڈیٹ پر کنزیومر جو ہے وہ ٹوئنی ون تھاؤزن ون ہنڈرین ٹوئنی ایٹ تھاؤزن ڈالرز جو ہے سیکنڈ کورٹر میں دیکھا گیا ہے جو کہ ایٹ پسند ہائی جی بے تہاشا جو ہے یہ ہائی ہے اور وہ کہتے ہیں جی کہ کریڈٹ کارڈ بیلنسز جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ اوپر چلے گئے ہیں فورت کورٹر سے میں سے لے کے اب تک ٹو تھوزن نائنٹین سے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایوریج کریڈٹ لیمٹ اب جو نئے کارڈز پر دی جاری ہے وہ اٹ لیسٹ فائیف تھاؤزن ایٹھنڈ ڈالرز دی جاری ہے جو کہ کبھی آپ کہتے تھے جی میری کریڈٹ کارڈ کی جو لیمٹ ہے ہزار ڈالر بھی آپ رکھ سکتے ہیں پانچ سو ڈالر بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اب وہ کہتے ہیں جی اب یہ اتنی اوپر چلی گئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹوٹل نون موٹ گیج ڈیٹ ہے یہ فائیو ہنڈرڈ این نائنٹی ون پوائنٹ فور بلین ڈالرز کو آہ تچ کر رہا ہے جو کہ فائیو پوائنٹ ٹو پرسینٹ ٹوینٹی ٹوینٹی ونیون یہ جو پچھلا سال تھا اس سے اوپر ہے اس کے علاوہ جو کنزیومر ڈیٹ ہے وہ تو خیر اور بھی اوپر چلا گیا ہے ٹو پوائنٹ ٹرین ٹو ٹرلین ڈالرز جو ہے سیکنڈ کورٹر میں دیکھا گیا ہے جو کہ ایٹ پوائنٹ ٹو پرسینٹ ہے کمپیر تو سیکنڈ کورٹر لاسٹی ہے اور نیو موٹ گیج وولیوم جو ہے وہ گر گیا ہے سکسٹین پوائنٹ فور پرسینٹ ہے سیکنڈ کورٹر میں کمپیر تو سیم پیرد ٹوینٹی ٹوینٹی ونیون ان ایوریج لون اماؤنٹ فرسینٹ فرسینٹ فر ہوم بائرز اس دان پوائنٹ فرسینٹ نیو موٹ گیج دے بھی سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہیں ایک اور سٹڈی آئی ہے جی navigating path forward for dementia in Canada اور اس کی رپورٹ کے مطابق dementia بھی جو ہے Canada میں بہت زیادہ بڑھ جائے گا یہ رپورٹ جو ہے کا نیو کی جو الزائیمر سوسائیٹی ہے وہ لے کے آئی ہے وہ کہتے ہیں جی 1 ملین canadians جو ہیں بیدہ end of decade جو ہے they will be living with dementia جس کا کے مطلب ہے 65% increase from estimated 597,300 canadians living with dementia in 2020 اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 2020 میں 124,000 جو تھے new cases سامنے آئے تھے canada کے اندر which means 15 people suffering from a dementia جن کا پتہ لگایا تھا every hour every hour جن کے بارے میں پتہ گیا جی mental health mental health وہ کہتے ہیں جی by 2030 یہ increase کر جائے گا 187,000 new cases جتنے already ہیں وہ تو ہیں ہی new cases اتنے سامنے آئیں گے which means 21 individuals each hour ان کے بارے میں clearly mental health mental health ہاں جی اتنا pressures سے گزر رہا ہے انسان کہ اس کو چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو چاہے کوئی بھی ہو اس اس گیرنگ یہ یہ بیماری جو ہے نا مردوں میں زیادہ ہے زیادہ ہے وہ عورتیں پاغل کر دیتی ہیں نا مردوں میں تو وہ کہتے ہیں جی اس کی بہت ساری وجہ ہیں اس کی وجہ ایک تو یہ بھی ہے کہ population بہت زیادہ old ہوتی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ population بڑھتی بھی جا رہی ہے تو اس کی وجہ سے جتنی بڑے گی اس میں بیماریاں بھی اتنی نظر آئیں گی each year جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 250,000 جو انولی ہے یہ بڑے گی اور 2040 تھا تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بیماری بھی بڑھتی چلی جائے گی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بائی 2050 نمبر آف canadians جو ہیں اور 1.7 ملین اس بیماری سے ان کو فیس کریں گے 3 ٹائمز مور دین 2020 اور 1.6 پرسنٹ دائمنشہ کے cases تھے 20 اس سے یہ بیک میں اور وہ کہتے ہیں جی کہ 2050 یہ رائز کر جائیں گے اور 3.6 پرسنٹ سے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ منٹل ہیلتھ ایشیوز جو ہیں بہت بڑھتے جا رہے ہیں حالان کہ بھی کچھ دن پہلے بھی فیڈرل گارمنٹ نے انناؤنس کیا تھا کہ ہم بہت سارے پیسے رکھ رہے ہیں منٹل ہیلتھ کے لیے اور ہم اب یہ سپنڈ کریں گے لیکن جناب تسی لوگاں دے منٹل پرابلمز سالو بھی نہیں کرو گے پھر ان کو منٹل پیس نہیں آپ دیں گے ان کے پاس جابز نہیں رہیں گی ان کے پاس پینشنز نہیں ہوئیں گی ان کے پاس ہیلتھ کیر نہیں رہے گا تو منٹل پرابلمز تو ان کے بڑھیں گے لیکن میرا خیال ہے ان سارے کنیڈینز جو ہے نا گورا کنیڈینز جو ہے ان کو شپ بھر کے ایک دفعہ پاکستان لے گھر جائیں یوں ادھر سے ہو کے آئیں گے نا سب کے دماغ سیٹ ہو جائیں گے بلکل پھر خاص طور پر یہ جو بھی فلڈز آئیں ہیں نا وہ ان علاقوں میں ان کو چھوڑ دیں گے گوروں کو جاں گے پھر اب دیکھو نا انٹرنیٹ نا ساف پانی نا رہنے کی جگہ نا کھانے پینا نا کچھ نا کچھ سونے کی جگہ ان کو ذرا پانی میں چھوڑیں تھوڑے دن بس سب کے دماغ سیٹ ہو جائیں گے ادھر آکے اللہ کا شکر کریں گے اللہ کا شکر آدھا کریں گے بہرحال جی یہ جناب یہ بیماریاں بڑھ رہی ہیں اسوسیویٹڈ پریس کی جناب آج ایک نیوز ہے اور اس کے مطابق ڈزنز آف لیبنیز اور سیریان مائیگرنٹس جو ہیں بچارے وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے یہاں سے لیبنان سے اور وہ اب سٹرینڈڈ ہیں میڈیٹرینین سی کے اندر یہ جو ہیں اور یہ ان کی جو فشنگ بوٹ اب یہ سنگ کرتی جا رہی ہے آل ریڈی دو بچے جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے جو کہ جن کو کہ کھانا اور وہ نہیں مل سکاتا ساف پانی سکسٹی مائیگرنٹس اس کے اوپر ہیں اور جو آس پاس کے علاقے ہیں وہ اٹلی میں جو ٹریپلی وغیرہ اور اور علاقے ان کو وہ بڑی دہائیاں دے رہے ہیں اپنے سیٹلائٹ فون سے میسیجز بھیج رہے ہیں کہ ہمیں بچاؤ اور کوئی ابھی تک ہیلپ نہیں آئی ہے لیبنون جو ہے اس میں سکس ملین کی وہ پاپیولیشن ہے اس میں سے ایک ملین جو ہیں سیریان ہے اور آپ کو پتائیے کہ 2019 سے لیبنون کی حالت بے تہاشا خراب ہے ایکنومک حالت تو 3 quarters of the population has already gone in poverty تو اس لیے وہ جو ہیں یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں اور اٹلی جانا چاہتے ہیں لیکن اب یہ فس گئے ہیں تو اپنے انہوں نے relatives اور families کو کہا کہ یہ جو یورپین یونین ہے ان کے جو گارڈز ہیں کوسٹل گارڈز ان کو کو ہماری help کرے کیونکہ وہ جو ship ہے اب یہ sink ہو رہا ہے کیونکہ وہ اب move نہیں کر رہا نا nobody wants to take these refugees yes that's right یورپ میں یہ حشر ہو گیا ہے کہ ان کی خود کی حالت خراب ہے آج کل خراب ہے ہاں جی they don't want to accept any more refugees اور یہ تو پیپرز کے بغیر ہے نا undocumented ہیں نا یہ تو بس گھس جاتے تھے اور گائے بوجاتے تھے ان کے countries میں تو اب اس طرح کے تو undocumented refugees ویسے بھی اب ان کو نہیں چاہیے جو وہاں پہ بھی economic condition ہے یورپین یونین میں afp کی آج یہ نیوز ہے جی اور afp کی اس نیوز کے مطابق بہت ہی ایک جو powerful typhoon ہے ہنن مور وہ اب south korea میں آ گیا ہے اور اس کی وجہ سے وہاں پہ کافی تباہی جو ہے مچی ہوئی ہے خاص طور پہ ان کے جو resort island ہے ایک تو جیسو کا اور بوسان کے پاس اور دوسرے بھی کچھ علاقے جو ہیں یہ کافی زیادہ یہاں پہ یہ typhoon جو ہے ہٹ کر رہا ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ روڈز بہت ساری تباہ ہو گئی ہیں کیونکہ ماجد بھائی 3 feet rain ہوئی ہے can you imagine اتنی بے تاشا rain ہوئی ہے again because of climate change اور بہت ساری جو power lines تھی وہ گر گئی ہیں تو اس لیے بہت سارے جو لوگ ہیں بغیر power کے ہیں یہاں پہ اور ابھی تک جو خبر آئی ہے اس کے مطابق 14 لوگوں کی death ہو چکی ہے اور جو prime minister ہیں ان کے ہان ڈکسو انہوں نے کہا جی کہ ہم evacuation کا کام ہم نے شروع کیا ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ flood کے یہ جو areas ہیں ان سے دور رہے ہیں اور Sunday تک جو ہے 37 inches جو ہے وہ rain ہوئی تھی اس میں جو وہ گری تھی بجلی کی تارے اس میں 20,000 houses in a country like South Korea ابھی بھی وہاں پہ power نہیں ہے 20,000 houses میں اور اس کے علاوہ government نے آج کہا ہے جی کہ 3,463 people جو ہے ان کو evacuate کیا گیا ہے اور 14,000 لوگوں کو ہم نے اور advise کیا کہ فوراً اپنے گھر چھوڑ کے ان علاقوں میں سے نکل جائیں 600 schools جو تھے آج Seoul کے اندر بند تھے اور کلاسیں جو ہے online چل رہی ہیں hundreds of flights in South Korea have been cancelled اور بہت ساری ferry services جو ہیں وہ پہلے چلائی تھی اور اب وہ بھی cancel کر دی ہیں کبھی کبھی لوگ جو ہیں ferries پہ بھی لوگوں کو evacuate کر رہے تھے لیکن یہ کوئی غریب ملک نہیں ہے یہ بہت امیر ملک ہے بے تہاشا امیر ملک ہے exactly یا South Korea تو ادھر جی یہ یہ سارے جو ہیں معاملات چل رہے ہیں اور جناب جیسے ہم نے آپ کو کل بتایا تھا کہ Liz Truss جو ہیں 47 years ان کی age ہے she's pretty young تو وہ جو ہیں finally جیت گئی تھی leadership race انگلینڈ کے prime minister کے لیے تو انہوں نے آج جو ہے اپنی جو ہے وہ ملاقات کی ہے queen کے ساتھ اور finally ان کو جو ہے یہ دیکھیں جی جو ہمارا ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں queen جو ہے اس age میں بھی کتنی جو ہیں وہ ہیں smarts ہی اور آج بھی انہوں نے ملاقات کی ان سے Liz Truss سے اور ہم نے آپ کو بتایا ہی تھا کہ یہ اپنے بالمورل estate میں ہیں Scotland میں اور اس کے بعد جو ہے ان کو prime minister pronounce کیا گیا ہے ان کے جو predecessor تھے بوریس جونسن صاحب انہوں نے finally جو ہے پھر اپنا جو ہے اپ کوئین سے ملاقات کے بعد ریزگنیشن دے دیا تھا اور انہوں نے اپنا جو last message آج چھوڑا ہے اس میں انہوں نے اپنی بڑی تعریف کی اب بوریس جونسن صاحب نے اپنی تعریف ہاں اپنی تعریف کی انہوں نے کہا میرے ہوتے جو ہے UK کی economy بڑی strengthen ہوئی ہے اور میں ان میں سے ایک ان roosters میں سے ایک ہوں جو اپنا کام کرتا ہے اور میں نے لوگوں کو جو ہے بڑا energy crisis میں سے نکالا ہے کہ تائن strikes چل رہی ہیں توڑے ملک دے بھی جو بیان کی گلہ کر رہے ہو تو بھرال جی اس کے بعد پھر یہ اپنی گاڑی میں بیٹھے اور جو 10 ڈاؤننگ سٹریٹ ہے وہاں سے نکال کے چلے کے اور اب جو ہیں کل سے آہ miss ٹروز جو ہیں اپنی ساری ذمہ داریاں پارٹیاں لے ڈو بھی اس کو ہاں پارٹیاں لے ڈو بھی اور دوسری بات یہ ہے کہ آج انہوں نے پرامس کیا ہے ویسے تو لیز ٹروز نے آپ پتہ نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ اتنی کوئی کامپیٹنٹ تو ہے نہیں ہے ویسے لیکن اب یہ کیا کرے گی لیکن وہ کہتے ہیں کہ شیزا ویری سرپرائز پیکیج کچھ بھی کر سکتی ہے یہ تو انہوں نے آتے ساری جو آج کی اپنی سپیچ کی ہے اس میں انہوں نے کہا جی کہ ایکانومی مکی جو ہے ملک کی وہ میں ٹھیک کروں گی پٹ ایکانومی کو صحیح کرنا ہے ہم نے عام آدمی کی زندگی کو اچھا کرنا ہے ہم نے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے یہ سمجھ لیں آپ کے جتنا بھی آپ کو برینگی آپ کا بھی آپ کا بھی Praہی اگل تو دیدارہ ویڈا ہے آپ کو پوچھتے ل imposing اگرار نہتے ہیں سب سے پوچھتے ہیں مجھے ٹھیکٹے ہیں مجھے ٹھیک音 لغا قرشت سے مجھے ہیں جسی جنوبہ کوشتر ہے گروہ شکریہ لیکن مجھے ہلی اینکٰوڈ دونس должTON مجھے ٹھیکٹے ہیں یہ تکرون کی بھی آپ کے لئے اتلیس لوگ سرواییوٹی جاب کی ہوتی ہے نا ماجد بھائی اس سے حالت کے اندر صدار آنے لگتا ہے دو دن جا رہے ہیں دو دن سٹرائک ہے دو دن جا رہے ہیں دو دن سٹرائک ہے تو پر یہ کیسے گھر چلیں گے انفلیشن اتنی زیادہ ہے بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں ساتھ ساتھ ان کے خزانے میں خود ہی پیسہ نہیں ہے پیسہ ہی نہیں ہے so that's a thing actually تو یہ ایسے اچھا جناب آج دا پرنٹ کی بڑی زبردست سٹوری ہے کیونکہ اب رشید سونک صاحب جو ہیں وہ ہار چکے ہیں انگلینڈ کی جو پرائم نیسٹرشپ کی ریس تھی لیکن اب اس کے اوپر انڈینز جو ہیں ان کو بڑی تکلیف ہے اس چیز کی جو انڈین اوریجن کے لوگ ہیں کیونکہ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ انتہائی جینیس بندہ ہے ہے بھی پڑا پڑا لکھا سٹینفرڈ کا پڑا ہوئے میں نے آپ کو بتایا ہی تھا نارائن مورتی کی جو بیٹی پاب انڈیا کے جو one of the richest people ہے ان کی بیٹی سے شادی کی ہے وہ بھی سٹینفرڈ کی پڑی بھی ہے تو ہے تو بڑی capable family ہے نا بڑا power house ہے یہ اور لنڈن میں ان کو بڑا ہی وہ جو ہے اور کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ بہت high flying lifestyle ہے ان کا ٹھیک ہے جی تو اب the print کی آج یہ story ہے اور اس نے یہ کہا ہے why Rishi Sunak lost UK PM chair انہوں نے کچھ reasons اس میں لکھے ہیں اچھا اس میں انہوں نے لکھے ہے جی کہ یہ جو race ہے ہمارے بہت سارے انڈین بھائشت یہ کہیں گے according to the print it's not us saying the print کہتا ہے کہ یہ سمجھیں گے کہ شاید جی اس کی race اور origin کی وجہ سے جو ہے یہ اس نے loss کیا یہ اس کی وجہ سے نہیں ہے یہ identity matters کی وجہ سے بھی نہیں ہے یہ gender based ہے یہ gender based thing ہے اچھا جی اب gender based کی اب انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے اس میں وہ کہتے ہیں جی پہلا reason جو ہے Rishi Sunak صاحب جو ہیں کیوں ہا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے loyalty نہیں دکھائی جو Boris Johnson صاحب سے یہ تھے پہلے بندے جنہوں نے resign کیا اور اس کے بعد لوگوں کا تانتہ بندہ چلا گیا اور Tories جو ہیں ان کا نام ہی conservative ہے تو وہ اس چیز کو بڑے critical طور پر دیکھتے ہیں کہ اگر کسی بندے میں loyalty ہی نہیں ہے تو اپنی party کے ساتھ ہی تو پھر یہ ہمارے ساتھ کیا دکھائے گا وہ آپ کا اور انہوں نے بڑی زبردست ایک مثال دی ہے وہ آپ نے اگر پڑا ہوگا شیکسپیر کا جولیس سیزر تو جولیس سیزر جو ہے اس کے بڑے قریب ہے بروٹس لیکن آخری میں جب اس کی اس کو آ کے چھرا مارا تو بروٹس نے بھی مارا تو جولیس سیزر اس کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتا ہے یو ٹو بروٹس تم بھی تم بھی تم بھی یو ٹو بروٹس تو وہ کہتے ہیں کہ ہی ٹرنڈ آؤ ٹو بیا بروٹس تو کنزرویٹیوز کو یہ اچھا نہیں لگا یا رشی سونک نے جو کچھ یہ کیا تو اس کو ان کو اچھا نہیں لگا حالانکہ یہ بورس جانسن کے بہت زیادہ کلوز تھا رائٹ انڈ مین تھا رائٹ انڈ مین تھا ٹریجری کا یہ انچارج تھا یعنی کہ فائننس منسٹر جس کو بولتے ہیں وہ تھا تو اس نے یہ کیا تو ایک تو یہ چیز ان کو جو اچھی نہیں لگی اچھا جی دوسری کہتے ہیں جی کہ رشی سونک صاحب اچھا جی اب یہ ٹو مچ اف امین کیا ہے وہ ٹو مچ اف امین یہ ہے کہ جس وقت ٹی وی کی ان کی ڈیبیٹس ہو رہی تھی جو ہیں لیس ٹروز کے ساتھ تو کونسٹنٹلی اس کو روک رہا تھا کونسٹنٹلی اس کو انٹرپٹ کرتا تھا بلکل اس کو بات ہی نہیں کرنے دیتا تھا اور وہ چپ کر جاتی تھی اور یہ کونسٹنٹلی بولتے ہیں انگلش کلچر دیڈونٹ ایکسپ دا ہاں تو وہ کہنے لگے جی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو عورت کو بات ہی نہیں کرنے دے رہا ہے تو یہ تو شاید اس کام کے لیے اچھا نہیں ہے کیونکہ اپنی باری ہے کہ نہیں ہے تو بھی کونسٹنٹلی اس کو روک روک کے بول رہا ہے تو پرنٹ کہتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے جو انڈیا کے جو ٹی وی کے ٹاک شوز ہوتے ہیں جس میں کہ ہمارے انکر جو مہمان ہوتا ہے اس کو بولنے ہی نہیں دے رہے ہوتے ہیں اس کا پوائنٹ تو شاید وہ یہ لائن ٹوک کر رہا تھا لیکن یہ گورے کو یہ لائن جو انہوں نے ٹوک کی وہ پسانے ہیں جو انہوں نے جو سب سے بڑا بلندر کیا کہ یہ جتنی بھی ڈیبیٹس ہوتی تھی زیشان تصویریں دکھا دیں دو تین ہمارے پاس تصویریں ہیں ریشی سونک صاحب کی دکھائیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ جس وقت یہ ٹی وی کے ڈیبیٹس ہوتے تھے تو اس کے اندر ریشیز آپ جو ہیں یہ کانسٹرلی کہتے تھے کہ یہ جو اتنا کووڈ کا بیڈ وقت آیا تو اس میں سے میں نے نکالا اور جو ہیں یہ ان کے ساتھ بورس جانسن آپ کے پاس ساتھ بیٹھے ہوتے تھے اور بورس جانسن اور یہ جو ہیں کافی بوسٹ کر رہے ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے جی کہ یہ ہم نے ادھر سے بڑا ہم نے سٹرانگ ایکانومی بنائی ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا تو وہ کہتے ہیں جی کہ پھر انہوں نے کیا کیا کہ جس وقت پینڈیمک آئی تو یہ ٹریجری منسٹر تھا یعنی کہ یہ فائننس منسٹر تھا اس نے اتنی بے تہاشہ سپینڈنگ کر دی کہ نیشنل ایکس چیکر میں پیسہ ہی نہیں رہا اور پھر انہوں نے کیا کیا جو ان کی ٹوریز کی ٹریڈیشنز ہیں انہوں نے جناب ٹیکس کٹس جو ہیں وہ کرنے شروع کر دیئے تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ سارے پوائنٹس جو ہیں یہ نا آپ سمجھے ہیں کہ یہ جو ہے اس کے سن کا کلر یا کہ یہ انڈیان اوریجن آبدا انہوں نے وہی ایک ہے کہ انہوں نے ایک ہے کہ جنڈر جو تھا ریزنز دیوں انہوں نے ایک ہے ہے اور ایک ہے کہ انڈیانز ہی سوچتے ہیں کہ کیونکہ یہ یہ جو تھا گھرا نہیں تھا تو اس لیے لیکن پرنٹ والے کہتے ہیں یہ بالکل ریزن نہیں تھا یہ ملک جو ہے اس میں کافی جو ہے انہوں نے آہ وہ فریڈم دیوی ہے ان دے ڈونٹ کیر آباؤٹ دیس تنگ تو وہ کہتے ہیں جی کہ اس لیے یہ جو بار بار کہتا رہا کہ جی ہم نے بڑا عظیم کام کیا پینڈیمک کے بیچ میں تو اس میں بھی کوئی صحیح جو ہے وہ کام اکانومی میں ہوا نہیں تھا اصل میں اور انہوں نے پھر ٹیکس کٹس جو ہیں وہ دینے شروع کر دیئے الجزیرہ کی آج ایک سٹوری ہے جی اور الجزیرہ کی سٹوری کے مطابق جو ہے وہ اب رشیہ نے اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ بالکل اب ریزیوم نہیں کرے گا گیز اپنی نہ تو جرمنی کو نہ تو یورپین یونین کو الجزیرہ کی یہ ریپورٹ جو اس نے اگر ہمارا جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو بڑا زبردست رونے گرافک ایک بنایا ہوا ہے تو گرافک آپ کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بتائے گا کہ یہ یورپ کے اندر کتنی ڈپینڈنس ہے کس کس چیز کے اوپر وہ کہتے ہیں جی کہ ان میں یورپین یونین میں ان کا تھرٹی فور پرسنٹ جو ہے وہ اپنا گیس سے ان کی ضرورت چلتی ہے بیلروس جو ہے موسٹی دیپینڈنٹ ہے گیس کے اوپر اور رشیہ تو خیر اس کے پاس گیس ہے تو رشیہ تو ففٹی فور پرسنٹ اگر وہ کہتے ہیں ہماری ڈپینڈنس گیس پہ ہے تو دیکن ٹیک کیر آف ڈیٹلی جو ہے فٹی ٹو پرسنٹ یو کے فٹی پرسنٹ ہنگری تھرٹی نائن پرسنٹ اس کے علاوہ جو ٹو تھرڈز یعنی کہ سیمٹی سکس پرسنٹ آف یورپ کی جو نیڈز ہیں وہ فوسل فیول سے آتی ہیں اور وہ اس میں جو ہے گیس پہ کرتی ہے یعنی کہ جو گیس کا پارٹ ہے that is 34 پرسنٹ آئل 31 پرسنٹ کول سے یہ جو انرجی جنریٹ کرتے ہیں that is 11 پرسنٹ اس کے علاوہ ہائیڈرو پاور سولر ونڈ بائیو فیولز ان سے بھی یہ انرجی پیدا کرتے ہیں جن کا کہ حصہ 14 پرسنٹ ہے اور صرف 10 پرسنٹ جو ہے یہ نیوکلئر انرجی جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں اب رشیہ جو ہے رشیہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ اب میں سکویز کرتا جا رہا ہوں تو اب یہ جو ہمارے سارے یورپین بھائی ہیں ان کو ہاتھ پیر پڑے میں ہیں کیونکہ اب ونٹر آنے والی ہے اور آج تو انہوں نے بہت کلیرلی کہہ دیا کہ اگر آپ اپنا پرامس جو ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ کیے تھے جو ڈیلز کیے تھے اس کے اوپر آپ نہیں چلیں گے ہمارے اوپر سے سینکشنز نہیں ہٹائیں گے اور ہمیں جو ہے جو کچھ ہم نے آپ کے ساتھ ڈیلز کی تھی وہ اس پہ نہیں چلیں گے خاص طور پر جب سب سے بڑی بات کرتے ہیں کہ روبلز میں پیمنٹس نہیں کریں گے تو اب یہ پھر گیس آپ کے لیے نہیں کھولی جائے گی تو اب بائندوسی سوچ لو پھر ہے جی سردی تو بڑی سخت آتی ہے یورپ میں اور اس کے علاوہ صرف سردی کی بات نہیں ہے پوری فیکٹریز انڈسٹریز and everything else اس پہ جو نقصان ہوگا نا وہ بڑی بات ہے پوری ایک آدمی بیٹھ جائے گی جیس یہی تو بات ہے یہ ہے اچھا جی آج واشنگٹن پوسٹ کی آج ایک بڑی زبردست رپورٹ ہے اور یہ ہماری سپیشل رپورٹ ہے اور یہ ہم آپ کو ساری خرمیں سنانے کے بعد سنائیں گے واشنگٹن پوسٹ کی یہ پوسٹ جو ہے شاید آپ کو لگے گا کہ امریکہ میں بھی پاکستان کے کچھ رنگ ڈھنگانے لگے ہیں وہ ایسی رپورٹ ہے یہ ہم آپ کو بعد میں سنائیں گے نیو یورک ٹائمز کی جناب ایک رپورٹ ہے اور اس کے مطابق رشیہ جو ہے وہ نیو یورک ٹائمز کو اصل میں یہ جو رپورٹ ہے یہ انہوں نے سورس کی ہے یو ایس انٹیلیجنس کے جو ادارے ہیں ان سے یو ایس انٹیلیجنس کے اداروں نے سے جو سورس کی ہے نیو یورک ٹائمز نے یہ رپورٹ اس کے مطابق یہ جو ساری ہنکی دوری پکچر پیش کر رہا ہے رچیا ان کے مطابق نیورٹ ٹائمز کے مطابق کہ جی ہمارے اوپر سینکشنز کا کوئی اثر نہیں ہوا اور یہ نہیں ہوا اور وہ نہیں ہوا اس کے اوپر اثر ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اس کے پاس چین سپلائے کے اتنے مسئلے ہو گئے ہیں اور وہ پارٹس جن سے کے خاص طور پر یہ اپنے بناتے تھے ملٹری ایک ویپمنٹ اس کے لیے کوئی اس کے پاس جو ہے وہ پرزے اب اس کو نہیں مل رہے ہیں ایزا ریزلٹ ایزا ریزلٹ رشیا ہے سٹارٹڈ بائنگ ویپنز فرام نن ادھر دین نورتھ کوریہ نورتھ کوریہ کو اب انہوں نے کہنا شروع کیا اچھا جی نیو یورک ٹائمز کہتا ہے کہ ہمارے انٹیلیجنز کے جو ادارے ہیں یو اس انٹیلیجنز نے جو ڈیز کلاسیفائیڈ جو انفرمیشن ہمارے پاس آئی ہے اس کے مطابق ان کی جو ویپنری ٹائمنگ سائز آف شکمنٹ اور کتنی کی سیل ہوئی ہے وہ تو ڈیٹیلز ابھی تک ہمارے پاس نہیں آئی ہے لیکن ہمیں یہ ضرور پتا چلا ہے یو ایس انٹیلیجنز سرویسز سے کہ جو رشیا ہے وہ شارٹ رینج راکٹس آٹیلری شیلز اور یہ جو ہیں ون ففٹی ٹو ایم ایم آٹیلری شیل کٹیوشکا سٹائل راکٹس یہ سارے کے سارے جو نورتھ کوریہ پروڈیوز کرتا ہے وہ ان سے لے رہا ہے حالانکہ وہ بہت کوئی ہائی کالٹی کے نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کو چاہیے کیونکہ رشیا سینکشنز کی وجہ سے اپنے راکٹس اور آٹیلری نہیں بنا پا رہا ہے تو سینکشنز کا اثر جو ہے وہ تو رشیا پہ بہت اثر پڑا ہے اس کا رشیا جتنا بھی ڈینائی کر لے کہ بھی ہم پہ کوئی اثر نہیں ہے ییس دے میڈ الارڈ منی آن اوائل جو اوائل کی پرائز اوپر چلی گئی تو دے میڈ بیلین سب بلین سب ڈالرز لے گے وہ کیا کریں گے جب ان کے پاس ایک کمیٹی نہیں ہے ہاں جب ان کے پرزے نہیں مل رہے ہیں پرزے نہیں مل رہے ہیں بیشنے والا بھی نہیں مل رہا یا یا بلکل ایسے تو یہ ہے آج جو بنگلہ دیش کی پرائیم نیسٹر شیخ حسینہ صاحبہ وہ آج انڈیا میں پہنچی ہوئی ہیں اور انہوں نے آج ملاقاتیں جو ہیں موڈی جی کے ذات کی ہیں اور یہاں پہ اس موقع پہ انہوں نے بے شمار جو ہیں آہ ٹویٹیز بھی سائن کی ہیں جس میں کہ ایک سب سے بڑا جو ٹوئنی سکس یئر سے فسا ہوا تھا یہ ٹرانس باؤنڈری ریور جو ہے کشیارہ اس کا جو وارٹر ہے اس کی شیئرنگ کرنی تھی انہوں نے جو کہ ٹوئنی سکس یئر سے جھگڑا چال رہا تھا اس کے اوپر آج ایم ایو سائن کیا گیا ہے اور وہ ہے اور اس کے اوپر شیخ حسینہ صاحبہ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم کلوزسٹ نیبرز ہیں اور ہم ایک رول موڈل ہے ہماری دوستی ایریا کے نیبرہوڈ جو ڈپلومیسی ہے اس کے لیے ہم انہ سپیرٹ آف فرنشپ اور کوپریشن کام کرتے ہیں اور میں اور میری فیملی ساری زندگی انڈیا کا دھنیواد کرتی رہے گی کیونکہ جب سکس یئرز میں ایکزائل میں تھی 1975 سے 1981 میں تو ہندوستان نے ہم دونوں بہنوں کو شیلٹر دیا تھا تو ہم ان کے بہت زیادہ جو ہیں شکر گزار رہے ہیں اور اور بھی ہم بہت سارے ایم ایو سائن کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنی ٹریٹ کو بڑھا سکیں لیکن اس کے اوپر جو اپوزیشن ہے اس نے اعتراض کیا ہے اس نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے یہ تو آپ نے بڑا تیر مارا ہے لیکن اس کے علاوہ جو آپ کا دوسرا جو سپیشل وہ تھا ٹریٹی تھا وہ آپ نہیں ان کے ساتھ کر سکے ہیں اور وہ تھا ٹیستہ ریور کا ٹیستہ ریور کے جو وارٹر کی شیرنگ ہے اس کو ابھی تک ہندوستان نہیں مان رہا ہے تو وہ تو آپ ابھی کر نہیں سکی ہو تو اس نے کہا کہ باقی کچھ جو کچھ ہم نے اچیو کر لیا ہے اور خاص طور پر انہوں نے کہا جی کہ 1971 کی وار میں جو ہندوستان ہمارے ساتھ کھڑا رہا اس کے لیے ہم بڑے جو پر گزار ہیں وہ کہتے ہیں جی سے پہلے بھی ہم نے بکرز وی ارسو کلوز فرینڈ تو ہم نے وہ جو گھنگا وارٹر ٹریٹی جو تھا وہ بھی ہم نے سائن کیا تھا ان دیٹ وز ایز ارلی ایز نائنٹین نائنٹی سکس تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری دوستی جو ہے سٹرانگ فوٹنگ کے اوپر ہے اور ہم ایسے ہی آگے چلتے رہیں گے پی ٹی آئی کی نویوز ہے اور دس پی ٹی آئی اس پریس ٹرسٹ آف انڈیا پریس ٹرسٹ آف انڈیا کی اس نیوز کے مطابق کانگریس کے لاو میکر ایک جو ہیں ایم ایل اے پردیب سرکار عبدالخلیق اور عبدالرشید مونڈل آصف نظر عبدالباطل خانہ دار یہ سارے جو لاو میکرز ہیں انہوں نے آج پوچھا ہے ایک لیٹر لکھا ہے نیشنل کمیشن فور مائنورٹیز کو کہ انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ ایک مدرسہ جو بوگا گون کے ایریے میں دھایا گیا ہے آسام کے اندر اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہمیں بتائی جائے کیونکہ اس کے اندر تقریباً 224 بچے رہتے تھے اور وہ تعلیم حاصل کرتے تھے اور وہ بہت دور دور کے علاقوں سے آئے ہوئے تھے بغیر کسی نوٹس دیئے آگست 31 کو یہ مدرسہ ڈھا دیا گیا ان کو کوئی بھی جو ہے نوٹس نہیں دیا گیا اور وہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے رہے ان کے پاس کوئی شلٹر نہیں تھا اور and this was done in the middle of the night تو یہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور یہ unlawful act جو ہے کیونکہ ان بچوں کو education سے deny کیا گیا ہے تو اس کا آپ اب جواب دیں تو یہ جو کانگرس کے سارے جو ہیں ml as یہ اب انہوں نے آہ پوچھا ہے national commission for minorities سے کہ یہ بھئی ہندوستان میں کیا چل رائے اس کا جواب دیں یہ مدرسہ کیوں ڈھایا ہے آپ نے بنگلورو جو ہے جس کو کہ ہندوستان کا ڈھا آئی ٹی ہب بھی کہتے ہیں وہاں پہ بھی بے تہاشہ flash floods آئے میں ہیں اور life جو ہے یہ دیکھیں جو ہمارا ٹی وی دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ سکیں گے کہ حالت کافی وہاں پہ بنگلورو میں بھی خراب ہے ساری روڈز اور گھر جو ہیں وہ پانی کے نیچے گے ہوئے ہیں اور جو یہاں پہ major ڈھا آئی ٹی کی companies ہیں وہ بڑے عرصے سے یہ complaints کر رہی تھی مودی جی کی government کو کہ infrastructure development یہاں پہ نہیں ہے کیونکہ ہر سال بنگلورو میں فلڈز آ رہے ہیں ان پلانڈ urban infrastructure ہے اور یہ situation دن بہ دن بری جلتی جا رہی ہے کیونکہ climate change بھی آ رہی ہے یہاں پہ government نے rubber کی جو ڈنگی فیریز ہوتی ہیں ان سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کی اور جو ائرپورٹ میں جو لوگ پسے تھے ان کو ٹریکٹروں پہ بٹھا بٹھا کے پھر وہاں سے نکالا تو جو آئی ٹی سیکٹر کے لوگ تھے انہوں نے اپنے employees کو کہا کے گھر سے کام کریں اور بہت سارے دن تک ایسے ہی مسائل چلیں گے بنگلورو کے اندر بھی جو ہیں اے ایف بی کی آج نیوز ہے اور اس کے مطابق جی ٹی ٹی پی نے آج پھر سے جو پاکستان آرمی ہے اس کے اوپر حملے کیے ہیں لیکن ٹی 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 بی کا کہنا ہے کہ اب دو ورزنز ہے ٹی ٹی بی کا کہنا ہے کہ جو ہماری سیز فائر کی جو کنڈیشنز تھی پاکستان ملٹری کے ساتھ پاکستان ملٹری اب اس کو آنر نہیں کر رہی ہے پاکستان ملٹری کہتی ہے کہ نہیں یہ ہمارے لوگوں کے اوپر انہوں نے ٹی ٹی پی نے پھر سے اٹیکس شروع کر دیئے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے ہم نے ان کے اوپر جو ہے وہ حملے کیے تھے ان کے بیچ میں آج جو لڑائیاں ہوئی ہیں اس میں چار فائٹرز اور پانچ سولجرز جو ہیں ان کی بویا کا جو عراقہ ہے نورت وزیرستان میں وہاں پہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے آئی ایس پی آر کے مطابق انہوں نے ایک ہائی ڈاؤٹ تھا افغانستان کے ساتھ وہ بورڈر کرتا تھا ان کو ایک ٹپ ملی تھی انٹیلیجنس کی تو اس میں انہوں نے اس کے اوپر دھاوا بولا تو وہاں پہ جو ملٹنس تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ٹروپس جو ہیں ان کا جو ہے انہوں نے سکس اور ڈسٹرکس پہ بھی حملے کیے تھے ٹی 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 بی کا کہنا ہے کہ پاکستان ملٹری جو ہے وہ اس نے ہمارے ساتھ پرامس کیا تھا کہ جہاں میں جو جون میں ہم نے جو ٹریٹی سائن کیا تھا کہ سیز فائر انڈیفینٹلی چلتا رہے گا لیکن اب یہ جو ہے یہ ٹارگریٹ کلنگز انہوں نے شروع کر دی ہیں پاکستان ملٹری کہتی ہے کہ انہوں نے ٹارگریٹ کلنگز جو ہے پاکستان ملٹری کے افیشلز کی کی ہے تو ایز ای ریزلٹ ان کے ساتھ جو ہے نہیں چلا جا سکتا زیادہ دے اسلام آباد ہائی کوٹ جو ہے جی اس نے پی ٹی آئے کے جو لاو میکرز ہیں ان کا جو ریزگنیشن جو نیشنل اسیمبلی کے اس وقت عمران خان صاحب کے زمانے میں جو سپیکر تھے قاسم خان سوری صاحب انہوں نے جو لیے تھے ریزگنیشن اس کو ان کونسٹیٹیوشنل آج کہا ہے اس کی وجہ یہ ہے جی کہ جس وقت انہوں نے ففٹین تھے اپریل کو قاسم خان سوری نے سارے ریزگنیشنز جو ہیں ون ٹوئنٹی ٹی آئے کے لاو میکرز کا لیا تھا اس کو چیلنج کیا تھا جو آئے تھے نئے نیشنل اسیمبلی کے سپیکر جو ابھی بھی ہیں راجہ پرویز اشرف اور انہوں نے کہا تھا کہ بھئی آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ سے جان بچ کے لیے گئے ہیں یہ یہ اپنے مرضی سے دی ہیں کیونکہ یہ سورسز نے کہا تھا کہ سب کی ہینڈ رائٹنگ ایک جیسی ہے اور یہ ہینڈ ریٹن بھی نہیں ہے یہ ٹائپٹ ہیں کچھ کچھ اور ان کے جو سگنیچرز ہیں وہ بھی نہیں ملتے ہیں اور یہ سارے کے سارے پی ٹی آئے کے لیٹر ہیڈز کے اوپر ہیں اسیمبلی رول کے اندر جو ان کے سگنیچرز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں اور یہ ڈیفرنٹ ہیں تو ان کی جانچ کی جائے تو آج اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اثر من اللہ نے ان کی پلی جو ہے پی ٹی آئے کے کاؤنسل فیصل چودری کی ریجیکٹ کی ہے جس میں کہ انہوں نے ایک بڑا تجکہ لگ سکتا ہے عمران خان صاحب جو ہے آج جناب ریلی کر رہے تھے پشاور کے اندر اور پشاور کے اندر انہوں نے ایک دفعہ پھر سے کہا ہے کہ میری باتیں جو ہیں ترور مرور کے پیش کی جا رہی ہیں ہم ملٹری کو جو ہے وہ for the sake of criticism criticize نہیں کرتے ہیں ہم اس کے اندر بہتری لانے کے لیے جو ہے وہ criticize کرتے ہیں اور انہوں نے پھر وہ clips بھی دکھائے اور اب یہ جو پشاور میں ریلی چل رہی تھی انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ جو پچھلے جو گورنمنٹ کے لیڈرز تھے یہ کس طرح کی criticism کرتے تھے ہم constructive criticism کرتے ہیں تاکہ ہماری ملٹری کے اندر اچھائی آئے پی ایم ایل این کو وہ کہتے ہیں جی میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ تم institutions کے بیچ میں ہماری لڑائی کرنا چاہتے ہو جو کہ نہیں ہو سکے گی اور constructive criticism تم لوگوں سے نہیں ہوتا ہے تو اس لیے تم لوگ مجھے جو ہے یہ dangerous conspiracies کے اندر مجھے terrorist جو ہے declare کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہو کوٹ کے اندر اور ملٹری اور judiciary جو ہے اس کے اندر بیتری جب تک نہیں آئے گی تو ملک کیسے چلے گا تو تم لوگ جو مرضی ساسشیں میرے خلاف کر لو لوگ جو ہیں politically aware ہیں تو وہ ان لوگوں ان چیزوں کو نہیں مانیں گے اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف اور زرداری کو میں نے صرف اتنی بات کی تھی کہ ان کو ملٹری چیف جو ہے جو چیف عوامی سٹاف ہے ان کو نہیں select کرنا چاہیے ایک جو commission ہے بالکلی third party جو کہ یعنی non partisan ہے اس کو یہ چیز جو ہے وہ دیکھنی چاہیے یا کہ اس کو جو ہے president کو دیکھنا چاہیے اس کے پاس summary جانی چاہیے تو اس کے اندر کیا برائی ہے اور فیصلہ بات کے اندر انہوں نے کہا جی کہ میں نے تو صرف اتنی بات کی ہے کہ جو آرمی چیف ہے وہ merit کی base پہ آنا چاہیے تو اس میں کیا غلط بات ہے ساری دنیا کے اوپر جو چھوٹی چھوٹی companies جو ہیں وہ بھی merit کی base پہ لوگوں کو hire کرتے ہیں تو military کے اندر اگر میں نے کہہ دیا کہ اگر آپ ایک دوسرے کو supersede نہ کریں اور ایک جس کی باری ہے اس کے اوپر کسی دوسرے کو لا کے نہ مسلط کر دیں تو اس میں کیا برائی ہے merit کے base پہ جو ہے یہاں پہ ہونے چاہیے تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ میرے لفظوں کو توڑ توڑ کے پیش کر رہے ہیں تاکہ جو ہے یہ مجھے آہ ہمیشہ کے لیے وہ کر دیں نکال دیں politics میں سے تو which is which is not really right. ISPR جو ہے اس کی آج ایک press release آئی ہے اور اس کے مطابق جو chief of army staff ہیں جنرل باجوا ان کی آج ملاقاتیں جو ہیں three member congressional جو delegation USA سے آیا ہے اس کے ساتھ جی ایچ کیو راول پنڈی میں ہوئی ہے چیف جو ہیں انہوں نے USA کا بہت thank you کیا جو floods کے بیچ میں ان کی assistance ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے بیچ میں یہ دوستی ایسے ہی چلتی رہے گی اور ہمارے ہم لوگ جو ہیں یہ rescue rehabilitation کا کام flood victims کے لیے کرتے رہیں گے یہ جو delegation تھی اس کے اندر شیلا Jackson Lee Thomas Suzy Alexander Green جو تھے اور انہوں نے بڑے افسوس کا اظہار کیا کہ پاکستان کے اندر بہت devastating floods آئے میں ہیں تو US نے کہا کہ اس hour of need میں ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارے mutual interest ایک جیسے ہیں اچھا جی بڑی اچھی بات ہے پھر مطبع کدھے پیارے تھے کدھے نہیں ہے کدھے ایت نہیں ہے why does this uncle Sam کوئی کپالیسی بنا ہوتا سیتانو بھی mental health issues ہو گئے ہیں اچھا جی وہ کہتے ہیں جی original security کے اندر پاکستان نے بڑا ہی ظالم قسم کا کام کیا ہے اور بڑا آپ نے عظیم کام کیا ہے علاقے کی peace کے لیے یہ پاکستان کو آج کہہ رہے تھے وہ تو تھوڑے دنوں کے بعد کہیں گے ہاں ہاں پاکستان terrorist ہے پائنے کی جن رہے ہیں مزاہ کے کوئی تو آج جی بڑی پیار کی باتیں کی ہیں بہرحال جی یہ ہوئے آج جناب six september تھا اور آپ کو پتہ یہ ہے ہر six september کو پاکستان defense day مناتا ہے اور defense day اس لیے مناتا ہے کہ 1965 کی war جو ہوئی تھی جس میں case اب جو ہمارے سپائی تھے جنہوں نے کیا اپنی جانے دی تھی تو ان کو جو ہے آج ان fallen heroes کو یاد کیا جاتا ہے آج کے دن six september کو جی ایچ کیو کے اندر بڑی تقریبات ہوتی ہیں لیکن آج بہت ہی quietly جو پی اے ایف کے academy اسکر خان جو پی ایف academy جو تھی اس انہوں نے جو ہے وہ guard of honor پیش کیا یہاں پہ جو قائد عظم کا مسولیم ہے کراچی میں اس میں quietly اور military نے کہا کہ جو بھی کوئی ہمارے خلاف آنکھ اٹھا کے ہمارے خلاف دیکھے گا تو ہمیں ہمیشہ تیار پائے گا اور تو 1965 کی اس war کو آج بہت ہی quietly جو ہے صرف celebrate کیا گیا floods کے رہتے ہوئے اچھا جناب یہ جو floods وغیرہ چل رہے ہیں اس میں ڈینگی کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور جو national جو disease management ہے وہ اب بتا رہے ہیں کہ سندھ اور پنجاب میں ڈینگی بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے اور اس کے اندر وہ authorities کہہ رہی ہیں 97 cases سندھ میں 85 جو ہیں پنجاب میں پچھلے 24 آورز میں آئے ہیں اس کے علاوہ جو ہیں اس سے پہلے جو ہیں سندھ میں کے جو area ہے central district جو اس میں 27 east میں 26 south میں 17 اور west کے میں 9 کماری میں 7 ملیر میں 4 کرنگی میں 2 اور اسی طرح جو راولپنڈی ہے اس میں یعنی کہ پنجاب اگر آپ آئیں تو راولپنڈی میں 46 لاہور میں 31 بہاولپور میں 2 اور 310 پیشنٹس جو ہیں ان کا اس وقت ٹریٹمنٹ بھی چل رہا ہے ڈینگی کا پنجاب کے ہاسپٹلز میں تو اس طرح یہ جو چیز ہے یہ بھی پھیلتی چلی جا رہی ہے اور جناب آج راکیش روشن صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی 73rd برثنے منائی ہے بڑے زبردست چاکلٹ سٹار ہوتے تھے جو ہیں اپنی جوانی میں اور بڑی زبردست فلمیں کہونا پیار ہے 2000 میں بنائی تھی کوئی مل گیا 2003 میں اور اور بھی اس کے علاوہ کریش اور بہت ساری فلمیں انہوں نے بنائی تھی تو اپنی برثنے پہ انہوں نے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیا سپیشل میسج دینا چاہتے ہیں راکیش روشن صاحب تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو بولی ووڈ کے فلم سٹار فلم میکرز ہیں وہ صحیح طرح سے فلمیں بنانی رہے ہیں موڈن سینما کے نام پہ انتہائی تھکیوی فلمیں بنا رہے ہیں وہ جو ان کو اور ان کے دوستوں کو پسند ہے جو کہ صرف ون پرسنٹ آف دا پوپیلیشن کو اپیل کرتی ہے باقی پوپیلیشن کو نہیں کرتی ہے اسی لیے ان کی فلمیں پہ در پہ جو ہے وہ فیل ہوتی جا رہی ہیں اور پھر یہ سانگز جو ہیں وہ بھی ختم کرتے جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ کو اگر یاد ہو کہ راجش کنا اور امیتہ بچن کی جو فلمیں ہوتی تھی زیادہ تر وہ فلمیں سپر ڈپر ہٹ اسی لیے ہوتی تھی ان کے سانگز بھی بہت زبردست ہوتے تھے اور سٹوری لائن بھی بہت اچھی ہوتی تھی تو اب یہ جو ہیں یہ سانگز سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں تو کیسے تو انہوں نے بڑی آج جو ہے ایڈوائز کیا ہے بولی ووڈ کو کہ تم جیسے ساؤتھ میں فلمیں بن رہی ہیں پچپا این آر 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 جس میں ٹاپ کلاس گانے ہیں ان بلکل جو سٹوریز ہیں ان کے روٹس کے ساتھ جو ہیں وہ جوڑی ہوئی ہیں تو ویسا ہی بولی ووڈ کو فلمیں بنانی پڑیں گی یعنی ریالٹی تو اڈی ہے سلم ڈاگ ملین ایر دی اور تو سی کرن جوہر صاحب مینہٹن دے وچ ساری فلمیں بنا رہے ہو تپاہین پھر باقی دیو چاری جنی پاپیلیشن ہے واقعی وہ کیسے اس کے ساتھ جو ہے وہ کرے گی ہیں جی تو بات ان کی صحیح ہے ایسے انہوں نے کا اور جناب ایک سونی ٹی وی کے اوپر ایک پرومو آیا ہے جو کے اپ کمینگ اپیسوڈ کا ہے کون بنے گا کروڑ پتی فورٹین کا جو سیشن ہے اس کا اس میں جو بگ بی ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک کرشنا داس جو ہیں ان کو جو ہے وہ انوائٹ کیا ہے تو کرشنا داس کہتے ہیں مجھے لگتا ہے میری بیوی مجھ سے پیار نہیں کرتی ہے تو امیتہ بچن ان سے پوچھ رہے ہیں بھئی کیوں نہیں کرتی ہیں کہتے ہیں اس لیے کہ میں جب بھی آپ کی فلم دیکھنے لگتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کیا یہ تم فلم دیکھ رہے ہو فالتو کی بند کرو یہ تو اس پہ امیتہ بچن صاحب جو ہیں وہ بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بڑے گمگین ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا پہلے ہم کو یہ بات حضم کر لینے دیجئے کہ ہم فالتو پکچر بناتے ہیں تو اس پہ جو ہے وہ ہس رہے اور اس کا جواب نہیں دیا ہے تو یہ لوگ جو اب اس کا اپیسوڈ کا بڑا انتظار کر رہے ہیں نائن سپٹیمبر کو امیتہ بچن کی جو آیان مکر جی نے فلم بنائی ہے بھرماسترہ اس کے اندر یہ اب دیکھے جائیں گے اور اور بھی کچھ ان کے پروجیکٹس جو ہیں لائنڈ اپ ہیں ایون ایڈ 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 ایج گلف ایرپ کنٹریز جو ہیں انہوں نے نیٹ فلکس کو کہا ہے کہ تم بہت زیادہ اوفینسیف کنٹینٹ جو ہے ایرپ کنٹریز کے لیے پیش کر رہے ہو کیونکہ جو کنٹینٹ یورپ کے لیے ہے وہ ایرپ کنٹریز کے لیے نہیں ہے کیونکہ تمہارے یہ پروگرامز اسلامیک اور سوسائٹل ویلیوز اور پرنسپلز جو ہیں ان کو کونٹرڈکٹ کرتی ہیں نیٹ فلکس کی جو کہ بیسٹ ہے کیلیفورنیا میں لاؤس گیٹوس میں ابھی تک اس نے ریسپونس نہیں کیا ہے اس کو لیکن بیسکلی یہ جو اعتراض ان کے اوپر آیا ہے کہ یہ جو شوز گیز اور لیزبینز کے اوپر پیش کر رہے ہیں اس کے اوپر ان کا اعتراض تھا اس سے پہلے بھی جو دیزنی نے ایک فلم لائی تھی لائٹ یہ اس میں بھی جو لیزبین کریکٹرز کسنگ کرتے ہوئے دکھائے گے تھے اس کے اوپر ایرپ کنٹریز نے بہت زیادہ اعتراض کیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ بھئی آپ یہ سٹریمنگ ہٹائیں تو اب گلف کنٹریز نے کہا ہے اس کو نیٹ فلکس کو کہ یہ سارا جو کنٹینٹ ہے یہ ہمارے ریگولیٹری جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو بھی کونٹرڈکٹ کرتا ہے اسلامیک ویلیوز کو بھی کرتا ہے تو اس کو فوراں ہٹائیں تو اب دیکھیں گے اس کو کیا کریں گے اور جناب آج پی سی بھی نے یعنی کہ پاکستان ٹرکٹ بورڈ نے اناؤنس کیا ہے کہ وکٹ کیپر بیٹس مین محمد رزوان جو ہیں ان کا جن کا کل کم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایم آر آئے چل رہا ہے کیونکہ ان کو نی انجری آگئی تھی انڈیا پاکستان کے میچ کے بیچ میں جو ایجیا کپ ہو رہا ہے ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو دبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ میں تو اس کے لیے کہا ہے کہ ان کو اب اجازت مل گئی ہے کل کا جو افغانستان کے خلاف شارجہ میں جو میچ ہے اس میں یہ کھیل سکیں گے لیکن آج جو ٹریننگ کر رہی تھی ٹیم اس کے ساتھ یہ ٹریننگ نہیں کی ہے ان کو کہہ رہے ہیں جی کہ میڈیکل سٹاف ہمارا کانسٹنٹلی منٹر کر رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان کی جو ہے وہ جو انجری آئی ہے وہ کیسی ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ انڈیا پاکستان کے میچ میں انہوں نے سیونٹی ون رنز بنایا تھے اور اس کی وجہ سے ہی پاکستان کی حالت جو ہے تھوڑی کنسولیڈیٹ کی تھی اور وہ انڈیا سے جیتا تھا تو بارال یہ بڑے کروشل ہیں لیکن دیکھیں گے آپ کیا ہوتا ہے ایسے ہیں اور جو آپ جو ایک بہت بڑا اور بھی میچ چل رہا ہے آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کا اس کو تو ہم کور ہی نہیں کر رہے ہیں ایسیا کپ میں ہم ایسے پاگل ہوئے ہیں بارال جی آج فرسٹ اوڈی آئے تھا آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کے بیچ میں اور آسٹریلیا نے دو وکٹس جو ہیں ان سے جیت لیا ہے اور یہ انہوں نے فائیو آورز پہلے ہی اچیو کر لیا تھا نیوزیلینڈ نے ٹو تھوڑی ٹو فر نائن بنائے تھے ان ففٹی آورز میں اور آسٹریلیا نے ٹو تھوڑی ٹوڑی ٹوڑی بنائے ہیں اور یہ جو چوبیس سال کا لڑکا ہے اور اس کے باپ نے جو ہے ٹینس کوٹ کے اوپر وہاں پہ جو نیر بائی تھا اس میں نوکری لی تھی اور اس کے بعد اس بچے نے وہاں پہ پر پرکٹس شروع کی تھی اور ٹوڑی ہی اس بیٹن نن اوڈر دین ریفیل نیڈال اور صرف چوبیس سال کا یہ بچہ ہے بگ ڈیل بگ ڈیل بگ ڈیل تو آج اس کو بھی یہ کہتا کہ آئی آئی کونٹ بلیب مائسل این جناب اپسلیوٹی آورا لاس میوز بیفور دا یو نو سپیشل رپورٹ جو ہم زنائیں گے بعد میں شریلنکا بیٹ انڈیا بائی سکس وکٹس ان ایجیا کپ کا جو یہ سپر فور کا جو میچ تھا اس کے اندر شریلنکا جو تھا ون سیونٹی فور کا ٹارگٹ چیز کر رہا تھا اس نے کرتے ہوئے ابھی ایک بال جو تھی وہ رہتی تھی اور اس میں جو کسل منڈس جو ہیں وہ ٹاپ سکورور تھے ففٹی سیون کے ساتھ اور اوپننگ پارٹنرشپ جو تھی پاتھم نسنکا اور دسون شرنکا انہوں نے بھی ففٹی ٹو اور تھرٹی تھری نوٹ آؤٹ بنائے تھے رسپیکٹیو لی اور انڈیا کی طرف سے چاہل جو اس نے تری وکٹس لی تھی وہ تھری فور آشون نے ایک لی تھی اور انڈیا کو جو ہے انوائٹ کیا گیا تھا پہلے بیٹنگ کے لیے اور انڈیا نے ون سیونٹی تھی فور ایٹ بنائے تھے ٹوینٹی آورز میں جو روحت شرما تھے وہ ٹاپ سکورر رے ویٹ سیونٹی ٹو رنز آف فٹی ون بول سوریا کمار یادف جو ہیں انہوں نے تھرٹی فور بنائے اور جو شریلنکا کی طرف سے دلشان مدو شنکا تھے انہوں نے تین وکٹس لی فور ٹوینی فور چمیکہ کرونا رتنا جو ہے انہوں نے دو وکٹس لی فور ٹوینی سیون ان دسون شنکا نے ٹو فور ٹوینی سکس تو جناب یہ آج جو ہے بڑے ہی ایکسائٹنگ جو میچ تھا یہ پہنچا اپنے انڈ کی طرف اور ایزا ریزلٹ اب تو میرا نہیں خیال ہے انڈیا آگے پروسیڈ کر سکے گا بھرحال اب ان کا کل میچ جو ہے نہیں تھرسٹے کو ہے شاید ان کا میچ کل افغانستان کے ساتھ ہے نہیں کل پاکستان افغانستان اچھا کل پاکستان افغانستان کا اور تھرسٹے کو پھر انڈیا افغانستان کا تو ایسے ہے آپ تھوڑی شی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم سناتے ہیں آپ کو اس پیشل رپورٹ یا ہم چلیں اس کے بعد ہم کر لیں گے اگر آپ چاہے تو ابھی ہو سکتا ہے یا ہمارے ٹاپ او دی آور کا ٹائم ہو گیا تو ہم ٹاپ او دی آور لے کے اس کے بعد سنائیں ہاں ٹاپ او داور لے رہے ہیں آجا چلو پھر سنا لیتے ہیں کنٹینیو کر لیتے ہیں کنٹینیو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم کنٹینیو کر لیتے ہیں اوکے جناب واشنگٹن پوسٹ کی یہ زبردست جو آج رپورٹ ہے جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لگ رہا ہے کہ امریکہ کے اندر بھی پاکستان کا اثر آنا شروع ہو گیا ہے تو یہ آج بہت ہی خطرے میں ناک نیوز ہے وہ خطرے میں ناک نیوز یہ ہے کہ جو رہی ہیں آمڈ فوسز کے پریشر آنے کی وجہ سے ایک اتنی بڑی دنیا کی ڈیموکرسی جو کہ کہتی تھی آمڈ فوسز کو کہ تم ہمارے انڈر ہو انڈر ہو گے اب یہ نیوز آ رہی ہے کہ شاید ان وانٹڈ پریشر جو ہے آمڈ فوسز کی طرف سے پولٹیکل انینا میں انٹر ہونا شروع ہو گیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیبل پولٹیکل جو انٹر فیرنس ہے یہ بہت زیادہ جو ہے یہ خراب کرے گی آنے والے دنوں میں آپ کو پتائیے کہ ٹرمپ صاحب جب بھی آتے تھے ان کے ساتھ جو ہیں وہ نظر آتے تھے ملٹری کے افسر اور اس کے بعد جو ہیں وہ بڑے ان کے اوپر اتراز بھی آتے تھے لیکن اب جی یہ ہیں اس میں انہوں نے بتایا واشنگڈن پوسز کہہ رہی ہے کہ آٹھ ایکس ڈیفنس سیکریٹری ہیں پانچ ایکس جوائنٹ چیفز چیئرمن ہیں اور یہ سارے جو ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ سائن کی تھی سکسٹین بیسٹ پریکٹسز آف سیول ملٹری ریلیشنز یہ سارے جو ہیں انہوں نے یہ ریپورٹ نکالی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ انڈر ٹرمپ صاحب جو ہے پینٹاگون پولٹیکل جو ہے وہ اس کا یعنی فیلیرز کا شکار ہونا شروع ہو گیا تھا کیونکہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اپنی بات جو ہے وہ ملٹری والوں کے اوپر کرتے تھے ملٹری والے ان کو کچھ چیزوں کے لیے پریشورائز کرتے تھے تو یہ ایکسپشنل چیلنج جو ہے یہ سیول ملٹری انوارمنٹ کے اندر یہ امریکہ میں مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ پولٹیکل اور ملٹری پرسنیل جو ہیں وہ اب ایک ایسا انوارمنٹ فیس کرتے ہیں جس میں کہ ڈیویسیونیس اور پولورائزیشن جو ہے فر دا فرس ٹائم آ گئی ہے فر اوور ای سنٹری جو کہ یہ نہیں تھی کیونکہ جو پولٹیکل پاورز تھیں وہ بالکل پیسفل طریقے سے ٹرانسفر کی جاتی تھی لیکن اس کے بعد جو ہے بہت زیادہ اس میں چینج آ گئی یہ ایک پہلے بھی ایک رپورٹ آئی تھی جو کہ پبلش کی گئی تھی ڈیفنس فوکسٹ وار آن راکس ویب سائٹ اس کے اوپر آیا تھا اور جو اگر آپ زیشان اگر آپ دکھائیں ٹرمپ صاحب کے ساتھ جو ملٹری افیشلز ہوتے تھے ان کی تصویر اگر آپ دکھائیں پلیز یہ جو ہوتے تھے سیکٹری مارک ایسپر اور جنرل مارک مائلی جو ہوتے تھے ٹرمپ صاحب کے ساتھ جو کہ ابھی بھی جو ہیں چیئرمن آف چیف جوئنس آف سٹاف ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ خاص طور پر اس وقت جس وقت جورج فلائیڈ کا مسئلہ آیا تو یہ سارے جو ہیں ٹرمپ صاحب کے ساتھ ان کے ملٹری افیشلز نکل کے وائٹ ہاؤس کے سامنے آئے جس نے یہ چیز جو گی کہ اب سویلین گارمنٹ ان کو رن نہیں کر رہی ہے اب ان کو ملٹری افیشلز کر رہے ہیں کیونکہ یہ ساری چیزیں سویلین گارمنٹ کے ساتھ ہوتی ہیں تو یہ جب سویلین گارمنٹ کو سمحالنے کی ہوتی ہیں جب پولیس کے سمحالنے کی آتی ہیں تو ٹرمپ صاحب کے ساتھ یہ جو تھے ملٹری کی افیشل یہ کیوں آتے تھے اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کو پریشرائز کر رہے تھے چیزوں کے لیے اور ان کے پریشر میں آ کے یہ پھر سارا کچھ کرتے تھے ان کا کہنا ہے جی کہ یہ جس وقت سامنے آتے تھے سارے تو لوگوں کو زیادہ تر یہی لگتا تھا کہ فوٹو آپرچونٹیز کے لیے آتے ہیں لیکن جو ٹربل تھی اس سے زیادہ ڈیپ تھی لگتا یہی تھا کہ یہ ان وانٹڈ پریشر جو تھا آمڈ فوسز والے یہ یو ایس پولیٹکس پہ ڈال رہے تھے اس وقت اور اس کے رہتے ہوئے ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کبھی کچھ شاید کچھ فیصلے کرتے تھے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو ملٹری فورسٹ یہ جو ہیں چیزیں اس کی ایک اگزامپل ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جس وقت ٹرمپ صاحب نے کہا افغانستان سے اپنی فورسز کو کہ ویڈراؤ کیا جائے اس وقت ملٹری کے بہت سارے لوگ جو تھے وہ اس ہیپ ہیزرڈ ویڈرال کے حق میں نہیں تھے اور سینئر پینٹیگون جو لیڈرز تھے انہوں نے بھی ٹرمپ صاحب کے ساتھ یہ اگری نہیں کیا تھا لیکن ٹرمپ صاحب was bent upon this کہ نہیں ہر حال میں ہم کو کرنا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وج آنا شروع ہو گئی تھی ان کے بیچ میں اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں جی کہ ٹرمپ صاحب کے جب جس وقت یہ سپورٹرز نے جو ہے اٹیک کیا تھا جس وقت جو بائیڈن صاحب ہیں وہ کر رہے تھے اپنی سپیچ جب وہ کانگریس جو ہے بائیڈن صاحب کو وہ کر رہی تھی ان کو کر رہی تھی تو اس وقت بھی جو ہے وہ دیکھا جا رہا تھا کہ جی ان کے جو ہیں دیفنس کے جو لوگ ہیں وہ ان کے آس پاس تھے اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ یہ اب ایسی تریڈیجن چل پڑی ہے کہ اب جب کے ریسنٹ ڈیز میں بہت دفعہ ایسے دیکھا گیا کہ جب بائیڈن صاحب بھی سپیچ کرتے ہیں تو ان کے پیچھے بھی دو مرینز کے بندے کھڑے ہوتے ہیں تو دو مرینز کے بندے جو ہیں بائیڈن صاحب کے پیچھے بھی کھڑے ہوتے ہیں اور اس سے وہ لگتا ہے کہ جی اب وہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو امریکن لوگ جو ہیں ان کو یہ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ آرڈرز جو ہیں پولٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے آ رہے ہیں کہ یہ ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے آ رہے ہیں کیونکہ کبھی ایسے نہیں ہوتا تھا کہ امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ بات کر رہا ہے اور پیچھے ملٹری کے افسر کڑے میں ہیں یہ کبھی نہیں ہوتا تھا یہ ٹرمپ صاحب کے زمانے سے جو ہے اب یہ شروع ہو گیا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ اس کے علاوہ ٹرمپ صاحب کے ساتھ شروع ہو گئی ہے تو اس چیز نے اور زیادہ اس چیز کو زور دیا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ اگریمنٹ میں نہیں ہے پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ اور وہ کہتے ہیں جی اس کے بعد پھر آپ کو خبر آئی تھی کہ جیمز میٹس اور مارک ایس پر دونوں کو ہی پھر جو ٹرمپ صاحب تھے انہوں نے سیک کر دیا تھا اس میں اب جو انہوں نے واشنگٹن پوسٹ نے آج کوسچن کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جتنے بھی آپ کے پولٹیکل پاور میں اس کا مطلب ہے ڈسرپشن آ رہی ہے کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکرسی ہے یو ایس اے اور اس کے اندر جو ملٹری کے ادارے ہوتے ہیں وہ سویلین گارمنٹ کے انڈر ہوتے ہیں یہ اس طرح کی پولرائزیشن اور ڈیویسف پالوسیز جو ہیں یہ یہ صرف بتا رہی ہیں کہ اب امریکن گارمنٹ نمبر ون اینڈ پولٹیکل سسٹم آف یو ایس اے اتنا سٹرونگ نہیں رہا ہے کہ اب سویلین سسٹم کے اوپر ملٹری کا انڈیو پریشر آنا شروع ہو گیا ہے تو کیا انہوں نے نام تو نہیں لیا لیکن کیا یہ کسی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جو ہوتا ہے کہ جی ملٹری افیشلز بڑے شکتی شالی ہوتے ہیں تو وہ رن کرتے ہیں اپنی گارمنٹ کو کہیں وہ اس طرح کا سسٹم تو یہ جو صدیوں سے چلا آ رہا تھا امریکہ میں خراب تو نہیں ہونے والا کیونکہ یہاں پہ ادارے جو ہیں ان کو سویلین گارمنٹ کے انڈر ہونا چاہیے لیکن اگر اب ہر پریزیڈنٹ کے ساتھ یہ بیک ٹو بیک اب دو دفع ہوئے ٹرم صاحب کے بعد اور اب بائیڈن صاحب کے بھی کہ ملٹری کے افیشلز جو ہیں ہر جگہ پہ نظر آنے لگے ہیں ان کے ساتھ جو کہ پہلے ان کی اپنی ایک پولیٹیکل ٹیم ہوتی تھی جو کہ ہمیشہ پریزیڈنٹ کے ساتھ ہوتی تھی تو یہ ملٹری کے افسر اب ان کے ساتھ ہر امپورٹنٹ اوگیشن پہ کیوں نظر آتے ہیں تو اس کے اوپر جناب آج واشنگٹن پوسٹ نے بڑے ہی ان کو کھینچا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور پینٹاگون کے یہ جو افیشلز ہیں ایٹھ فارمر ڈیفنس سیکریٹریز اور فائیو فارمر جوائنٹ چیفز چیئرمن جو ہیں ان کے انہوں نے جو ہیں وہ جو انہوں نے یہ جو رپورٹ لے کر آئے ہیں سکسٹین بیسٹ پریکٹسز آف سیول ملٹری ریلیشنز اس رپورٹ اس پیشل رپورٹ تو یہ بڑے کان کھڑے ہوئے ہیں امریکہ میں یہ تھی آج کی نیوز جی